پانچ نہیں دس نہیں پندرہ نہیں پورے اکتیس برس گزر گئے عمران خان آئے وہ سی مکرم آئے وہ کاجونس آئے انزباہو الحق آئے مصباحو الحق آئے شاہد افریدی آئے سرفراز آئے اور اب بابر آزم مگر انڈیا سے ورلڈ کپ میں نہیں جیت پائے اسلام علیکم میں حسنہ اللہ خان اور آپ دیکھنے پاک ٹی وی ڈا ٹی وی میرے ساتھ موجود ہیں جناب حمزہ اجاز اور احمد حسیب اور آج ہم بات کریں گے ایکشلی ریکشن دیں گے جس پر ہمارا دل ٹوٹا کہ پاکستان بھارت سے پھر ہارا ہارا نہیں بری طرح سے ہارا یہ ہار نہیں بلکہ یہ حاکار ہے احمد حسیب کتنا دکھ ہوا اور کتنا غصہ اس بات کے اوپر آپ کو سب سے جو پہلی بات ہے نا وہ میں ایک سٹیڈ کے ساتھ شروع کروں گا کہ روحید شرما نے پچھلے سترہ میچز میں اکیلے نے اکتیس چکے لگائے پاکستانی ٹیم کی پاور پلے کی اگر بات کرے تو سولہ میچز میں سوری اٹھارہ میچز میں کوئی چکہ نہیں لگا سکے یار روحید شرما اکیلا سترہ میچز میں کتیس چکے لگارہ پاور پلے میں آپ کی پوری ٹیم اٹھارہ میچز میں کوئی چکہ نہیں لگا رہی تو ڈس اپائٹمنٹ ہوگی کیونکہ آپ کی وہ اٹیکنگ اپروچ نہیں ہے آپ کی وہ انٹینٹ نہیں ہے آپ اوڈ سکول تھارٹ کے ساتھ آتے ہیں اس بات کے اوپر مکی آٹھا نے بھی پریس کانفرس میں سوال اٹھایا کہ ایک بیٹنگ پیراڈائز وکٹ کے اوپر پاکستانی بیٹر جو ہیں انڈین سپینر کے اوپر چڑھ کے کیوں نہیں کھیل رہی ہیں بھائی نکل کے کیوں نہیں مار رہے ہیں یار آپ کی اٹیکنگ اپروچ نہیں نا اور گی مارٹرن ڈرے میں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے وہ نائنٹیز والی کرکٹ چھوڑ کر اب یہ دوہزار تئیس ہے آپ کو اس سچویشن کے مطابق کھیلنا پڑے گا آپ شروع پر آپ پوزیشن پر پریشر نہیں ڈالیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے آج سٹارٹ اتنا برا نہیں تھا وکٹ جلدی نہیں گیرا تھا لیکن آپ کا شروع پر آپ اس طرح سے تیز رنز نہیں بنا سکے پاور پلے میں پاکستان نے صرف انچاس رنز بنائے پہلے پاور پلے میں جبکہ انڈیا نے سیونٹی نائن بنائے وکٹیں ان کی زیادہ تھی لیکن کیا تھا آپ کو حمزہ کیا لگ رہا ہے کیونکہ جب پاکستان ٹیم بن رہی تھی تو اس وقت ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اس ورلڈ کلاس بولنگ کو کھلے گا کون ٹیم پاکستان کے اوپر ٹیک تھا نمبر ون ہونے کا ہم نے کہا اس بار تو انڈیا کو دیکھیں گے مگر اس بار ہی پوری طرح سے ہارے ہیں سر میں تو تھوڑا سا کیپٹن پر کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ کپتان ورسیز کپتان روحی شرمہ دیکھ لیں ایشیا کپ سے لے کے اب تک دیکھ لیں تو کیا چیز ہے وہ روحی شرمہ اس کی کپتان نہیں دیکھ لیں اس نے ٹاس جیت کر آپ کو بیٹنگ دے دی ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ یار ہمیں پہلے بیٹنگ کمپیریزن نہیں ہے آپ بات کر رہے ہیں نا کپتانوں کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے بابر آزم نوڈ اوٹ اچھے پلیئر ہیں لیکن جب تک آپ بڑے سٹیج پر اس طرح پرفارم نہیں کریں گے وہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گی لوگ ان کو بڑے مختلف ناموں سے بکارتے ہیں میں بینگا جنرلیس اس نام سے نہیں بکاروں گا پر پچھلے چھ سات میچیز میں صرف ایک بڑی اننگز ہے نیپال کے گینز ریزوان نے کتنی ڈوٹس بولے کھلی بابر نے کتنی ڈوٹس بولے کھلی دونوں نے کل ملا کے بارہ آورٹ کھلے بہتر بولے ڈوٹ کھلی ہیں یہ ہمارے دو بیٹس میں ہیں مین بیٹس میں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا بیٹس میں بتا دے جس نے چھے سے زیادہ ڈوٹ مولے کھلی ہیں اچھا چھے سے زیادہ نہیں کھلی اچھا ایکزیکٹلی دیکھئے آپ نے بات کی نا سنو بھائی چڑکے کھلیں آپ نے بات کی کہ خلاڑی چڑکے کھلے چڑکے کیسے کھلیں گے جب آپ اپ فرنٹ آپ پریشر نہیں ڈالیں گے شروع پر آپ چھے ساتھ کے رنڈیٹ سے نہیں کھلیں گے تو میڈل آڈر پر پریشر آئے گا وہ پریشر افتخار پر دکھا وہ تیز کھلنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے سوچکر اسی پریشر میں آؤٹ ہوئے مارڈرن ڈے کھلنی پڑے گی افتخار بے شک آؤٹ ہو گیا لیکن گرے تو اگر آسی طرح لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ٹائم نہیں تھا دیکھے میں افتخار کی اگنسٹ نہیں ہوں لیکن وہاں پر ڈیمانڈ کیا تھی وہاں پر ڈیمانڈ تھی کہ تیز کھیلیں کیونکہ اوپر ڈیمیج ڈن ہو چکا تھا شروع پر آپ تیز نہیں کھیلے تھے آپ نے یہاں پر آپ میڈل آڈر پر پریشر تھا کہ جو اوپر ملوہ گرا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جائے اصل میں جو اولڈ سکول تھیوری ہے نا کے وکٹ بچائیں بعد میں رن بنا لیں گے یہ کسی کمزور ٹیم جیسے سلنکا ہے اس کے خلاف چل سکتا ہے مگر تقلیل ٹیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آٹھ وکٹیں بچا کر آپ قلدیب یادیو کو یا بمرا کو سلوگنگ کر لیں گے تو یہ ایک غلط تھیوری تھی جو پاکستان جس کے اوپر کھیل رہا تھا اور وہی ہوا کہ تھرٹی سکس رن پر ٹیم پاکستان کے آٹھ کھلاڑی جس طرح آپ توفان جہاں پر چھنے والا ہے نا اس طرح پتوں کے طرح بکھ رہے ہیں میں ٹیم سیلیکشن پر خوش نہیں ہوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مکی آرثر ان کی ہر کس یہ اپروچ نہیں ہے کہ آپ ڈیفینڈ پر جائیں مکی آرثر پر تو بات ہی نہ کریں وہ ہے کانٹی کرکٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور ہماری ٹیم کو ان کو تفیر سکتا ہے کانٹی کے بارے میں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ٹیم سیلیکشن ہے آپ نے دو آل رونڈرز رکھیں ان کو آپ آل رونڈر کے نب سند کریں گے شاداب اور نواز ٹھیک ہے پچھلے دو تین سال میں پرفارم کر رہے تھے پر اسامہ میر ایک سپیشلس سپینر کو یہاں پر کھلاو ہر ٹیم کھلا رہی ہے انڈیا کلدیب کو کھلا رہا کتنی بیٹنگ کرتا وہ ہمارے ہاں آپ شاداب اور نواز سے جو کہ میرے نزدیک چار آورز تو اچھے کرتے ہیں لیکن جب دس آور کرنے کی بات آتی ہیں ٹی ٹونٹی میں چار آورز اچھے کرتے ہیں لیکن جب دس آورز کی اوڈی آئی میں بات آتی ہے تو وہ مومنٹم ان کا نہیں رہتا اس کیل نہیں رہتا اصل میں ہم نے شاداب اور نواز کو صرف اسی لیے لیا ہوا ہے کہ یہ بیٹنگ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اینڈ پہ بیٹنگ مل جائے بابر کا صرف یہ ڈار ہے کہ بھائی یہ بیٹنگ کر لیتے ہیں چلے یہ بیٹنگ تو کریں گے نا نیچے ہماری اوپر سے اس طرح سے بیٹنگ ہے نہیں بابر کو ڈار ہے نا بیٹنگ کا نیشنل ٹی ٹونٹی کپ لے لو اسام آمیر کا کاجزم ٹرافی لے لو ہینڈریٹ کی مشکل کنڈیشنز لے لو کاؤنٹی میں انگلینڈ میں لے لو پی ایس ایل میں یہاں پر سب کو چاس چالیس رنڈ پڑ رہے تھے آپ کے مین بالنس کو شاداب نواز شاہین کو وہاں پر بیٹنگ پیچز پہ پنڈی میں اس نے اچھا پر فارم کیا اب اتنی پر فارمنٹس دے کر آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر بابر اور زبان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں آرام سے کھیلنا ہے کہ ہماری وگڑے جلدی نہ گر جائیں تو یہ بہت غلص سوچ ہے ان کی کیونکہ باقی کھلاڑی بھی کھیلنے آئے ہیں اور وہ بھی کھلاڑی ہیں ایک چیز کو سمجھیں آپ آپ یہ اپنے آپ کے اوپر اکیلے پر رکھے بیٹھے ہوئے یا تو پھر آپ اتنی اچھا بیٹنگ کر لیں کہ آپ کو دوسرے کو پر دباؤو نہ فیلو آپ ایسے بیٹنگ کریں کہ جو نیا آئے گا وہ نہ روک سکتا ہے نہ وہ جسے بولتے ہیں پنجابی میں کہ نہ وہ سلوگنگ کی طرف جا سکتا ہے ابھی بڑی سیچویشن پاکسن ٹیم کے لیے بڑی سیچویشن ہو چکی ہے ہم دو میچز جیتے ہیں یہ ہارے ہیں اور اسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ ہمارا گلا میچے وہ دونوں ہاری ہوئی ہے تو اس نے جس ریدم کے ساتھ آنا ہے وہ تو توڑ کر رکھ دے گی پاکسن ایسا ہی ہے اور ویسے بھی انڈیا سے ہارنے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوں یہ بہت مشکل کام ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے ہوکہ میں غلط ہوں گا لیکن پاکستان انڈیا کے ہارنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پینک کر جائے گا ہوکہ میں غلط ہوں ہمیشہ ہم انڈیا سے ہارے جی سرلنگا سے بھی ہار گئے بھائی ہے چودہ اکتوبر کی آج بات ہے پیچھے بہت تاندھی سی چھولنے شروع پڑی ہے لگتا ہے کہ وہ انڈین بولرز کا اٹیک یہاں پہ بھی ہو گیا لیکن ایک خاص بات ایک خاص بات چودہ اکتوبر میں بتا رہا ہوں کہ چنائے میں پاکستان کا جب افغانستان کے خلاف جو کہ اب تک کی سب سے کمزور ٹیم ہے جو باقی باقی میچز رہتے ہیں اس کے خلافی جب میدان میں اترے گا وہ پسی نہ نکالے گی ٹیم پاکستان کا بھی یہ لکھ لیں چنائے کے میدان میں آسان نہیں ہوگا تو اب یہاں پہ بہت تیز آنڈی شروع ہوگی ہے ہماری بات تھا کہ لمبا ڈسکس کریں مگر اب ہو نہیں پائے گا تو آپ کی کیا رہا ہے پاکستان کی حار پہ اور اگین ایک خاص بات کہ پاکستان ٹیم تو برا کھیلی مگر ٹیم انڈیا کی بھی تعریف کرنے کہ وہ اچھا کھیلی اس لئے بخصان مارا ہم گنوں کا دیجی اجازت دوستو اللہ حافظ